پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس حکومتی ادم توجہ کا شکار ہے اور عراقین پورے نہ ہونے کی وجہ سے ایڈیپٹی سپیکر نے اجلاس ایک گھنٹہ کے لیے ملتوی بھی کر دیا ہے اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں حنیف کمر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی حنیف بتائے گا یہ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس کے ایڈیپٹی سپیکر کی زیرہ سلام شروع ہوا تھا تو اس میں ارکان اسمبلی کی ادم سرکت کی وجہ سے عجیب صورت سے حال پیدا ہو گی حکومتی ارکان موجود تھے اور تین اپوزیشن کے ارکان موجود تھے جس پر اپوزیشن کے ارکان میں بھی احتجاب کیا اور ڈیپٹی سپیکر رحیر اقبال چننڈ نے اس موقع پر حکومتی ارکان کی ادم دلچسپی پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر حکومتی ارکان یہ اوان میں نہیں آئیں گے تو پھر یہ اوان کی کاروائی کیسے چلے گی ڈیپٹی سپیکر نے برہمی کا اظہار چرتے ہوئے اجلاس سے گھنٹا کے لیے ملتوی کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جس جب تک حکومت کے ارکان جو ہیں وہ تملی میں نہیں آئیں گے تو یہ کاروائی آگے نہیں پڑے گی مزے کی بات یہ ہے کہ پنجاز کے وزیر صدانہ مہتبہ شجاور رحمان جنہوں نے بجٹ اجلاس پیش کیا تھا اور یہ بھی بجٹ تھی ایک سارت بحث ہونی تھی وہ بھی تملی کے اجلاس بھی نہیں پہنچے تو اس کے اپوزیشن کے جو ارکان تھے انہوں نے کہا کہ جانا افکام نے اپنی سپیچ میں کہا کہ حکومتی پینچوں کی عدد چسپی کی وجہ سے کارکردگی متاثر ہو رہی ہے اور ہم حالی کرسیوں کو اپنی تقریض نہیں سنانا چاہتے جس کی وجہ سے سپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا اب دوبارہ اجلاس سے شروع ہوگا تو دیکھا جائے گا کہ کتنے لوگ آتے ہیں اس موقع پر اپوزیشن نے یہ بھی کہا کہ حکومتی ارکان کو اس وقت سوئے ہوئے ہوں گے سپیکر کو تجلیل پیش کی کہ بہتر ہے کہ آپ جو اجلاس ہے وہ مذہب کے بعد رکھ لیں تاکہ ارکانی اسمبلی حکون سے آ سکے